سردار صاحب الزامات کا سامنا تو وہ ابھی بھی کر رہے ہیں کیا ایسی کون سی چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کافیل پر تو چیزیں پتا ہیں میرا نہیں شہر لوگوں سے باتتی تو ایسی چھپی نہیں ہیں ان کے ذہن میں پتا کیا ہوتا یہ جس طرح کی اپروچ خود رکھتے ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ لاور کا ایک آدمی تھا میری موجودی میں عمران حان کو کہتا ہے کہ ارلی ہے میرا نقشہ نہیں پاس کر رہے تو اس وقت عمران شیخ نے ان کو خیر کال شہر ملائے گی تو وہ بندہ اٹھ گیا تو اس نے چکے کہا تھا کہ میں نوے کروڑ یا پچانوے کروڑ کا نمل یونیورسٹی میں ابھی یونیورسٹی کے آوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے اس نے کہا جی میں نمل میں آپ کو ایک بلاک بنوا کے دوں گا پچانوے کروڑ آتا ہے یا نوے کروڑ تو وہ اٹھ گیا تو مجھے عمران خان نے کہا ذرا آگے ہوگا کہ کی خیال ہے توڑا مطلب ہے ایک عرب دے کے دو سو عرب دے کام کرا لی یہ مہنگا تو نہیں ہے یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ٹاور اپروو کرا رہے ہیں ہم سے وہ دو سو عرب کا کام کرا رہے ہیں ایک عرب ہمیں دے کے یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو آدمی ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ کہیں نہ کئی سے آگے کسی کو رگڑن کال رہے ہیں کہیں نہ کئی سے کچھ کر رہے ہیں میں نے ہمیشہ بابوں کے دول عمران خان کے موہ پہ کہا ہوگا کہ اربور پہ نقصان کی ہے ایک عربے کا فائدہ بتا دیں کہ کوئی فائدہ آپ سے لیا ہو یا کوئی چیز پارٹی سے لی ہو حکمت سے لی ہو یا کوئی فیور لی ہو لیکن ان کے ذہن میں یہ جن لوگوں کو ساتھ چلاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ مجبوری میں ان کے پاس آیا ہو ہو سکتا ہے مطلب ہے اچھائی میں اپنا کٹسی ایکسٹینٹ کر رہا ہوں نہیں یہ سردار صاحب یہ جو آپ الزواب لگا رہے ہیں سردار صاحب یہ سارے الزواب کلپشن کے زمرے میں آتے ہیں نہیں منصور صاحب میں کوئی ایسا الزام نہیں لگوں گا میں ہر وہ چیز جو میں کلمے کی حد تک اس حد تک کے مرتبہ خدا کو گواہ بنا کے اس وجہ سے نہیں کہ میری میں نے تو ابھی اس طرح باتیں کی نہیں ہیں جن باتوں کا میں رازدان ہوں کہ میں الزامات لگوں گا میں چونکہ اللہ کو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اس سے نہیں ہے کہ میں جا کے خامخر کا الزام لگا لوں لیکن چونکہ جس جگہ پہ میں تھا جس طرح کہ ان کی میں ٹیم کا حصہ تھا لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تھیں تم وہاں کیوں تھے دیکھیں ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک چھلانگ مار کے آپ اتر جاتے بعد ایک سو مار کے واپس چلنا چاہیں وہ آپ نہیں چڑ سکتے ہمارا یہ تھا کہ ہم پارٹی کی دلدل میں پہنچ چکے تھے میں جب پنجاب کیبینٹ میں بھی تھا خدا کو گواہ بنا کے آپ کو کہا رہا ہوں کہ میں نے قیدہ امران ہون کو کہا کہ اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ آپ کی طرف آسل گائی بیٹھا ہے اس کو مایوس نہیں ہونے چاہیے ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا اس میں سے زیادہ نہیں تو ہم پندرہ پرسنٹ کر سکیں تیس پرسنٹ کر سکیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو پارٹی کے اندر رہے گے جو وائس ہو سکتی ہے وہ میں نے ہمیشہ بلند کی اور یہ کہا کہ ہمیں لوگ کے لیے ڈیلیور کرنا چاہیے نہیں تو سردار صاحب یہ جو آپ واقعات سنا رہے ہیں امران خان صاحب تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانا ہے ملک کے اندر لیکن جس قسم کے الزامات آپ لگا رہے ہیں ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا تھا دیکھئے میں نے خود ان کی پریزنس میں ایک تو ان کا یہ علمی ہے آپ نے اکثر چونکہ آپ بھینگے صافی آپ کی چونکہ بہت عقابی نگاہ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کو آپ لوگ observe کرتے ہیں دیکھتے بھی اس کا انیلیسیز بھی کرتے ہیں دیکھئے ریاست مدینہ کی بات وہ کرتے لیکن ان کے ساتھ ایک علمی ہے یہ ہے کہ اپنی پریزنس میں وہ کسی دوسرے کی تقریر نہیں سننا چاہتے نہ تقریر سن سکتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا علم میرے پاس ہے اور اگر تھوڑی سی کسی کی تقریر ایک ہاتھ جیڑ میں ڈوپور نیچے ہو تو وہ سوری طور پر شاہ محمود کریشی کے ساتھ اکثر ان کی اس وجہ سے نہیں بنتی کہ شاہ محمود کریشی تقریر کر جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بنیادی طور پر ابھی آپ کو پچھلے دنوں آپ کو پتا چلا ہوگا ذہن کریشی کے ساتھ کسی بھی نراض ہوگئے کہ تم لوگ جو اپنی مروسی سیاس ہوتے اور وراثری سیاس ہوتے اور جاگیر داران سیاس ہوتے نہیں نکلتے ہم وہ سیٹ لوز کر کے تو وہ ایک ملہ جو باپ کو نہ کہہ سکے بیٹے کو بیٹے کو نہ کہہ سکے کزن کو کسی حوالے سے اپنا پیغام پہنچاتے دیکھیں ریاست مدینہ کی میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے بھی یہ کہا جی کہ بنیادی کانسپ یہ ہے کہ جو آدمی زمین کے ساتھ لگا اس کو اٹھایا جائے اب ہم نے زمین کے ساتھ لگے کو اٹھایا یا ہم نے مہنگائی بدانتظامی اور بیٹ گورنسٹ یہ تو دیکھیں نا ہم سے غلطیوں ہوئی کہ وہ اپنی مظلومیت میں چلا گیا بنیادی طور پہ میں اور علی امین گھنڈا پور صاحب دو ایسے لوگ سے جو کئی دفعہ ہم نے گھنٹو بھی بیعث کی ہوگی خون صاحب کے ساتھ کہ آئندہ الیکشن کے لیے لوگوں کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے بس کیا ہے ہم نے عام آدمی کو کیا ریلیف دی ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو ریاست مدینہ کا بنیائی طور پہ کانسپٹ تھا کہ چیزوں کو ان کے بیلنس میں رکھا جائے آپ کی نپوٹیزم نو ہو اس دمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون جس کا مطلب ہے کہ چوری میں اس کا نام آتا ہے اور وہ چوری ثابت ہو جاتی ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے قریبی مطلب ہے ساتھیوں کو اور ایک ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے اس محمد ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے سوارش کریں اور وہ اپنی سیدھی لائن کی وجہ رسالت محمد آپ کے پاس گئے تو آپ بہت نراز ہوئے آپ نے کہا کہ یہ کام اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کہ اگر اس سے بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی سزا یہی تھی ان نے کہا کہ تم سے پہلے قام ہیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ جب کوئی بڑا آدمی قام کرتا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یونانی مفقروں کے ہم بھی یہ کنسٹ موجود تھا کہ جو چھوٹا آدمی فہنچ جاتا ہے بڑا آدمی جانا توڑ کے نکل جاتا ہے عمران خان کے ان کے قریبی رشتہ داروں سے آپ نے دیکھا ان کے قریبی رشتہ داروں کو اجتماعات لگتے رہے آپ بہت سی چیزوں سے واقف ہیں یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات کافی خراب چل رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جنرل باجوا کے دور میں میر جعفر میر صادق کہہ کے وہ بلایا کرتے تھے تو پارٹی کے اندر اس سلسلے میں کیا فیلنگ تھی کیا پارٹی سمجھتی تھی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پارٹی کے اندر یہ فیلنگ تھی کہ یہ غلص سائٹ پہ جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اجتماعی طور پہ پارٹی کے اندر ہمارے کوئی چار پانچ لوگ ہیں جو فرانٹ کی پالیٹکس میں آتے وہ شروع دن سے ایک نیریٹیو یہ رکھتے تھے کہ فوج نے یا ان کو فیڈ کیا جاتا تھا کیونکہ سم ٹائم مخلی لوگ مخلی اداروں کے ساتھ یا مخلی برانچیز کے ساتھ کہیں نہ کہ ان کا ہوتا ہے یہ بات پارٹی کے اندر یہ بات بالکل ٹھیک ہے جب سے پی ٹی آئی حکمت میں آئی وہ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے ہمیں منڈیٹ اس طرح کمزور دیا ہے کہ ہم طاقتور نہ ہوں اور ہمیں یہ اپنے کنٹرول میں رکھیں لیکن پارٹی کے اندر ایک مجاریٹی طبقہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اور اس میں ہم نے مطلب میں ان کے اندر شامل تھا کہ ہم فوج کے ساتھ ہمیں آسان مندھونے چاہیے چونکہ فوج نے جس طرح ہم پہ آتھ رکھا ماضی میں بینظیر بٹو کی حکمت رہی میہم امنواز شریف کی حکمت رہی وہ ہمیشہ شاکی رہے کہ ہمیں یہاں تک ایکسس دی گئی یہاں تک ایکسس نہیں دے گئی فلان جگہ پہ بریفنگ دی گئی فلان چیز کے بارے میں بریفنگ نہیں دی گئی لیکن یہ تھا کہ عمران خون کو ہر وہ مرحال ہے جگہ کا جلوہ دکھایا گیا بریفنگ بھی دی گئی سب کچھ اور آتھ بھی رکھا گیا اور شروع کی آپ دیکھیں کہ جب یہ جی ایچ کیو تشریف لے کے گئے تو تمام سربراہ وہ جو انٹیلیجنسیز تھی وہ خواہ آئی ایس آئی او ایم آئی او اور دوسرے جو لوگ تھے مطلب ہے اس میں آپ کے ڈی جی ایم او کا ڈریکٹریٹ ہوتا ہے سی جی ایس ہوتا ہے یہ سارے لوگ عمران خون کے ساتھ اور اس کے دو تین ایسے وزراء تھے کہ شاید جنہوں نے جی ایچ کیو کا پہلا گیٹ نمبر ون بھی نہ کبھی دیکھا ہوگا وہ بھی وہاں پہ تصفیریں بنوا رہے تھیں ان لوگ کے ساتھ کھڑے ہو کے تو یہ فوج نے ان کو اپنیت بھی دی لیکن یہ جب فوج کے بارے میں یا جنرل باجوا کے بارے میں یہ جب بڑھتے گئے تو پارٹی کے اندر اس کے اندر بالکل یہ رائے موجود تھی ایک اچھا خاصت طبقہ آج بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے لیکن عمران خون کے سامنے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح رائے کا اظہار کر سکے بنیادی طور پر عمران خون مخالف بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے وہ اپنا موڈ ایسا بنا لیں گے جسچر ایسا دے دیں گے کوئی اور ایریلیمنٹ بات ایسی شروع کر لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اوورال پارٹی پی ٹی آئی کیا ہوں یا کسی بھی جگہ پہ لوگوں کی اندر یہ سوچ موجود ہے کہ سوچ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے چونکہ آپ کو اپنے بڑے دشمنوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے سردار صاحب آخری سوال آخری سوال اب اگر عمران خان صاحب تو اس وقت کافی پاپلر ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم کے طور پر جو ہے وہ آ جائیں گے یہ آپ نے جو کچھ ابھی تھوڑے دیر پہلے ساری جو تفصیلات کہیں ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو آپ کے تعلقات تب خراب نہیں ہو جائیں گے جس قسم کی آپ نے گفتگو کی ہے یہ تو میں یہ سمجھ تو کہ یہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ منصور خان صاحب دو تین پروگرام آپ میرے ساتھ کریں آپ دیکھیں گے کہ پاپولیریٹی ان کی جاتی کی در ہے چونکہ بہت ساری شارٹ ٹائم میں ہمیں آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکا میں عمران خان کی ایسی پاپولیریٹی کی ایسی کی تیسی جو ملک کے لیے نقصان دے ہو جو قومیہ دیروں کو نقصان پہنچائیں دیکھیں پاپولیریٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کی بات کریں ملک کا شملہ اوپر کریں ٹھیک ہے آپ کے گریوینسیز ہو سکتی ہیں آپ کی پولیٹیکل گریوینسیز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے بارے میں ڈسکس کریں لیکن آپ سب کچھ نہیں روند سکتے یہ دیکھیں جو پرسو ہم نے جو لوگوں کو یہ ایک راہ دکھائی لا لیسنس کیا ہوتی ہے سیول نافرمانی اور کیا ہوتی ہے یہ پہلے بھی سیول نافرمانی کی تحریکیں دیتے رہے آواز بلند کرتے رہے اگین قوم کے اندر دیکھیں بتمیزی کا آپ یہ دیکھیں گا کہ مجھے کئی جگہ پہ یہ شکوہ سننا پڑا کہ پہلے بڑے کا اترام کیا جاتا تھا بڑی لائن میں اگر کوئی آجا تھا بزرگ تو ینگ آدمی چھوٹا آدمی اس کو جگہ دیتا تھا کوئی خاتون آجائے جگہ دیتے تھے یہ ہمیں بہت ساری جگہ پہ لوگوں نے تونہ دیا کہ آپ پی ٹی آئی والوں نے یہ کلچر خراب کر دیا ہے اے ماں بین کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے بڑے کی بزرگ کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے